موسیقی 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 ہاں نیچے ڈیٹا تو نہیں ہمارے پاس پھر گراف اس کو پروپرلی بنا کے دکھائیں کہ یہ میرے ایکس ایکسس پر ہوگا یہ میرے اب گراف تو نہیں یہ میرے پاس پھر اس کو بتائیں میں اس کا گرینڈ نکالوں گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ لائن سیدھی ہے تو کوئی جیسے دیکھو میری لائن سیدھی لگے گی میں اس کا گرینڈ نکالوں گا میرا گرینڈ اس کے برابر آئے گا تو یہ سارا ہوا میں ہو رہا ہے یہ سارا question number one کدھر ہوگا اب question two کا کیا status ہے question two کا status یہ ہے وہ کہتے جناب صاحب کیا ہوگئے تمہیں کہا تھا question one میں کہ تم experiment design کر کے دو تم plan کر کے دو تم experiment design کر دو اس setup سمجھاؤ کیسا تمہارا apparatus ہے کیسا تمہاری setting ہے کیا تم نے پہلے step میں کیا ہے کہتے ہو تو تم سے پوچھا تھا اب same اسی situation کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے وہی سوال question two بھی بن سکتا ہے کیا کر کے بجائے اس کی کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ کیا کیا کریں گے آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کیا کریں گے وہ آپ کو کہے بھائی میں یہ 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 کر چکا ہوں ایسے ایسے کرنے سے میرا یہ یہ کیا ہو چکے ہیں میرے یہ یہ results آ چکے ہیں یہ لو میرے پاس ایک table ہے کیا ہے میرے پاس ایک table of results ہے proper values ہیں تم نے کیا کرنا ہے تم نے ان values کو analyze کرنا ہے اور ان میں سے کچھ evaluate کرنا ہے یہ جو analysis اور evaluation والا کام ہے یہ میں نے آج آپ کو ستھانا ہے جو کہ ویسے تو آپ نے سیکھا ہوا ہے لیکن میں سے بھی چاہتا ہوں میرے دماغ میں ایک shot cut ہے جو دوہزار انیس سے پہلے میں paper 5 پڑھاتا ہوتا تھا ٹھیک ہے جب دوہزار بیس ہی کیس میں آیا دوہنا paper 5 ہوتا تھا دوہنا paper 3 ہوتا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی پچھلے سال پڑھایا ہے اس سال میں نے سجواد کو request کیا وہ پڑھائیں میں سمجھتا ہوں کہ میں سجا اب آپ table بنوا رہے ہیں ان سے table میں کوئی بھی ایک ادھر table دکھا ہو دوہزار تئیس والا آخری table بالکل last بالکل bucket کا last میجون 2023 اکتوبر نومر نہیں ہے اس میں کیوں نہیں ہے ہی نہیں سیم ہے میبیو سیم ہو رہا ہوں تو میں رکھ ہی نہ ہو پانڈوں نے کتاب میں کیوں نہیں ہو تھا کئی پرنٹ کر کے دے دیا تھے اس وقت نہیں ہوں گے چلو پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا بہرحال 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 کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے جو بھی ہے جناب میجون 2023 کون سوال نکالیں میجون 2023 کس والے پیپر کی بات کرتے ہیں 53 53 ہے جی سنے درہا گوھر سا اس سے پہلے کہ میں ٹیبل بنا ہوں میں نے آپ کو کچھ کونسپٹ سکھانے ہیں آپ سے پوچھتا ہوں جس جس کونسپٹ جو جہاں آپ مجھے غلط بتاتے جائیں گے میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ سے بات کرتا جاؤں گا ہم اس سوال تک تو پہنچ گئے جو میں نے سمجھانا ہے کس سوال تک پہنچ گئے ٹیبل آف ریزلٹس اس نے آپ کو کچھ دیئے ہیں آپ نے ان ٹیبل آف ریزلٹس کو اس نے مکمل کر کے نہیں دیا ہوا کیا نہیں دیا ہوا آپ نے ان کو مکمل کرنا ہے سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے ٹیبل کو مکمل کرنا ہے ٹیبل میں کم سے کم پانچ یا زیادہ سے زیادہ دس کتنی روز ہوتی ہیں پانچ یا دس پانچ سے لے کر دس کے درمیان کوئی نہ کوئی روز ہوتی ہیں اب پانچ سے دس روز ہیں ان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے ان میں کچھ values ہوتی ہیں کچھ given ہوتی ہیں یہ جو unknown ہوتی ہیں جو ہم نے نکالنی ہوتی ہیں ہمیں کہے گا جی میں نے تمہیں ایک table دے دیا اس میں اے کی values ہیں ایک table دے دیا اس میں بی کی values ہیں تم نے تیسرا table تیسرا row تیسری سوری تیسرا column ایک کولم ہے جس میں ا کی ویلیوز ہیں دوسرا کولم ہے جس میں ب کی ویلیوز ہیں تیسرا کولم کیا ہے اس میں سی کی ویلیوز ہیں کس کی ویلیوز ہیں انہیں سی کی ویلیوز بھی نکالنی ہیں اور سی کی انسرٹینٹیز بھی نکالنی ہیں کیا نکالنی جانسا ساں سی کی ویلیوز تیسرے ٹیبل میں ویلیوز بھی نکالنی ہیں اور اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ مجھے ایکس کی ویلیوز گیون ہیں پہلے والے کی values given ہے اس کی uncertainty given ہے دوسرے کی values given ہے دوسری value بھی given ہے اس کی uncertainties بھی given ہے اور تیسری quantity جو میں نے calculate کرنی ہے کیا کرنی وہ ہے وہ depend کرتی ہے پہلی multiple by دوسری چلو پہلی اور کیا multiple by دوسری اتنا نہیں اسے سننا ہے بھائی مہر سننا ہے میرے بھائی سنا رہا ہوں اگر آپ نے a اور b کی values multiply کر کے c کا جواب نکالنا ہے c کا جواب نکالنا تو کوئی مشکل کام نہیں calculate پکڑیں گے a کی value b کی value جواب آجائے گا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ جواب آئے گا یہ جواب کتنی significant figures پر لکھیں گے کتنی randomly بھائی جان three کیسے بہت ہوتے ہیں اگر ایسا three پر لکھیں گے زیادہ ترہ لکھوی کوئی formula نہیں ہے زیادہ ترہ لکھوی کوئی formula نہیں ہے زیادہ ترہ تکے کا formula نہیں ہے anyone please tell me کہ جو میں a اور b کو multiply کروں گا جب میں multiply کر کے جواب لکھوں گا تو میں جواب کتنے significant figures پر لکھوں گا raw data میں جتنی significant figures ہیں اتنی یا اسے ایک زیادہ لکھنی ہے چالو بالکل ہو سکتا ہے یہ یا پھر اسے ایک زیادہ یا پھر اسے ایک زیادہ ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں اوکے جناب صاحب اوکے جی سر کہتے ہیں اصل میں اس کا مقصد کیا ہے یہ وہ rule ہے جو میں نے آپ کو پسلے سال کے ان تھیوری میں سکھایا ہوگا کہ سوال میں کم سے کم جتنی significant figures ہیں یا زیادہ سے زیادہ جتنی significant figures ہیں کیا کریں آپ کی مرضی جو کم سے کم ہیں اور جو زیادہ سے زیادہ ہیں ان کے بیچ میں جو دل میں آئے جتنی سے اب زیادہ سے کم سے کم کتنی ہوتی ہیں دو زیادہ زیادہ کتنی ہوتی ہیں تین تو جواب کو کیا کر میں یا دو یا پھر اگر میں کہوں جو کم سے کم لکھی ہیں تین اور زیادہ زیادہ لکھی ہیں پانچ تو آپ بیٹا تین پہ بھی لکھ سکتے ہیں چار پہ بھی لکھ سکتے ہیں اور پانچ پہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ میں جنرل حصول بتا رہا ہوں شاید اس table پر apply نہ ہو انیشل حصول بتا رہا ہوں انیشل حصول یہ ہے کہ سوال کے raw data میں جتنی significant figures ہیں آپ اس میں جو کم سے کم ہیں کم سے کم اتنی استعمال کر سکتے ہیں تو جو پہلا حصول میں لکھوانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے جناب صاحب heading دیجئے rule number one کی notes میں جائیں چھوڑیں اس پیج کو notes میں جاتے ہیں بھائی کا تین لکھنی ہے بھائی کو دوسرا مجھ نہیں ہے بھائی جانا rules لکھیں گے اور پکا کریں گے ان rules کو ہی کہیں بھی جائیں heading دیں بلکہ اس rule سے بھی پہلے میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں پتا چلے ان کو یہی نہ پتا ہو significant figures کیا ہوتی ہیں جی بھائی ڈی یہ significant figures کیا ہوتے ہیں کیا the first non zero digit is the first significant figures اس کے بعد جو zeros آئیں گے ان کا کیا قبول ہے اس کا depend کرتے ہیں بسم کے بعد اصل میں آپ تیز بولتے ہو تو غلط بولتے ہیں ایک مسئلہ ہے اصل میں سوچ کے بغیر بولوکے تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کیسے بولنا ہوتا ہے بہت حیستہ بولنا ہوتا ہے کیونکہ بولنے سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے سوچنا ہوتا ہے سوچیں گے نہیں تو غلط بولیں گے اس لئے اکثر چیزیں میں کیا کہتے ہیں پہلے سوچو نہیں نہیں یہ بھی بولنا نہیں ہے پہلے سوچنا ہے مطلب اس کو پہلے properly تولنا ہے تولنے کے بعد کیا کرنا ہے پھر بولنا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں سر ڈیسیمل کے بعد جو ڈیسیمل کے بعد جو ڈیسیمل ہوتے ہیں وہ نون سگنفکنٹ ہوتے ہیں اور ڈیسیمل سے پہلے جو ڈیسیرو ہوتے ہیں وہ سگنفکنٹ ہوتے ہیں آپ نے یہ بولا ہے اب سوچ لئے آپ نے کیا بولوکے ہاں سوچ لئے بتاؤ کیا بولوکے ابھی بھی رہلا چلو جی اس کا مطلب میں میں وہ رو بھی نہیں لکھوارا ہوں میں نے کیا کرنا ہے میں نے سب سے بیسک ہیڈن دو ہیڈن دو بھئی رولز اور سگنفکنٹ فگرز کی رولز آف سکھ فگ کیا ہے جی دیکھوار ایٹ کیا سکھ فگ رولز آف سگنفکنٹ فگرز اور میں سمجھا ہوں گا پاکستانی انگریزی کے ساتھ سے بھائی پاکستانی انگریزی کیا کہتی ہے all the numbers other than zero in some cases are significant hello بھائی کیا لکھو جی all the numbers comma other than zero in some cases other than کیا other than zero in some cases ویسے zero بھی significant ہوگا لیکن کچھ cases میں نہیں ہوگا other than zero in some cases are what are significant اب میں نے تو بات ہی سیدھی سیدھی کر دی کہ سارے numbers کہیں سوائے کس کہیں zero کے وہ cases بتا دو کہ جب zero significant نہیں ہوتا اس کے لئے میں نے ایک کام کرتا ہوں میں کچھ exampers لکھتا جاتا ہوں ان exampers میں آپ مجھے کیا کریے گا مجھے بتاتے جائے گا کہ میں نے کس کس کو significant کہنا ہے اور کس کس کو significant نہیں کہنا ہے سوئے نما موسیقی پہلے تو اس کو سمجھتے ہیں ڈیسیمل کا مسئلہ بھی میں نے کھولے ہی نہیں ڈیسیمل میں تم میں جائی نہیں رہا بیٹا مجھے جاتا ہے یہاں بھی کہیں کہ ہم مسئلہ کریں گے دیکھتے ہیں یہاں کدھر آپ مسئلہ کرتے ہیں کدھر نہیں کرتے ہیں میں اس کی بات کرتا ہوں میں نے پہلے کہا ہے سارے نمبر سگنفکنٹ ہوتے ہیں اثر دن کیا زیرو ان وٹ کیا یہ زیرو کا وہ کیس ہے جب میں کہوں یہ سگنفکنٹ نہیں ہے جی یہ والا زیرو کیا ہے سارے جو ڈیجٹس کے بیچ کا زیرو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اب میں انگریز ہی نہیں لکھاؤں گا کہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے میرے پاس چھٹی کلاس کی باتیں ہیں چھٹی کلاس پڑھتے 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 بار بھی میں پہنچ گئے ہیں اب دماغ چلائیں گا اس کو کیا بولوں جی ایک مارے ہوں اس کو بانے کیا کروں گا ایک مارے کے ایسی نہیں ہے اگر وہ کیوں یہ ایک مسئلہ ہے پتہ ہے تو ہاتھ کھالا کرنا رینڈم لی نہ بولنا بھائی مجھے آج کیا جواب تب چاہیے جب اس کو پتا ہے سارے میں جو کہہ رہا ہوں میں صالد مجھے پتہ ہے کیا کہہ رہا ہوں ایسے والاں جس کو پتہ ہے مجھے وہ زیرو کے بارے میں گھاہنی سننا چاہتے ہیں تو ہاتھ کھالا کریں ایسے والاں اب آ با کیا سینئے زیرو کا یہ کیسا جواب بڑا سیاسی قسم میں جواب کہ سر یہ سگنفکنٹ بھی ہو سکتا ہے اور یہ سگنفکنٹ بھی نہیں بھی ہو سکتا اب یہ کب سگنفکنٹ ہوگا اور کب نہیں ہوگا ہاں نہیں مجھ پہ کیسے ڈیپینڈ کرتا ہے مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر میں نے کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو سگنفکنٹ لیتے ہیں یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے اس کو سگنفکنٹ لینے کے لیے یہ بھی بالکل کریٹ جنفکنٹ ہیں میں کیا سوچ کہ اس کو سگنفکنٹ لون گا کہ نہیں لون گا وہ کہتے ہیں سر جی آپ ایک کام کریں گے اس کے بعد بھی ایک جواب ہے پھر سوال میں دو سکنفکن فگر چل رہے ہیں تو آپ کہیں گے جی ایک سو دس دو سکنفکن فگر پا رہے ہیں کوکہ مان لیتا ہوں اس کو سوال میں تین سکنفکن فگر چل رہے ہیں تو آپ کہیں گے ساری میں نے تین بھی لکھا ہے اس کا زیرو بھی سکنفکن مجھے جب تک آپ فیزیکل کیمسٹری کا لیب والا جواب نہیں دیں گے میں نے نہیں چھوڑوں گے آپ کی جانا مجھے لیب کا جواب چلی ہے کہ آپ اس کا لیب کا کیا جواب دیں گے لیب میں ایسی کچھ فنومنہ کیا ہوئی ہے ہاں وہ ایک پانڈے ہو وہ جب انسٹرومنٹ ہے اگر وہ انسٹرومنٹ کیسی ریڈنگ دیتا ہوا correct to nearest one digit correct to the nearest digit دیتا ہوا تو یہ digit بھی کیا ہے یہ سگنفکنٹ ہے اگر وہ انسٹرومنٹ ریڈنگی correct to the nearest tens دیتا ہوا کیا دیتا ہوا وہ ریڈنگی اس والی پہ دیتا ہوا وہ دس بیس تیس چالیس پچاس کی ریڈیز دے رہے تو یہ سگنفکنٹ نہیں ہے یہ کب سگنفکنٹ ہے فیزیکس کا آنسر کیا ہے ایکچول فیزیکس کا لیب والی فیزیکس کا آنسر کیا ہے this zero is significant if you are measuring the quantity with such an instrument that is precise up to کیا وہ precision اس کی کیا ہے nearest digit پر ہے اس کا least count کیا ہے one ہے اگر اس کا least count one ہے precision nearest digit کی ہے تو یہ zero کیا ہے significant ہے اور اگر آپ کے instrument کی precision یا اس کا least count nearest tens پر ہے مطلب least count ہے ten precision ہے nearest tens پر اور جواب رات نے لکھا ایک سو داس تو کیا کروں گا تو یہ zero significant نہیں ہوگا سر جی میں صحیح کہہ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں بلکہ ٹھیک کہہ رہا ہوں تو اصل میں میں چاہتا ہوں یہ وہ کچھ غلطیاں آپ تک پہنچ جائیں کہ جو بچے اے ٹو میں مجھے آکے غلط سنیں گے یا آپ کے پاس جب اگلے سال اے ایس کے بچے آئیں گے پلیز ان کو یہ سارا کو ٹھیک کر آکے میرے پاس لیجئے گا اس کا مطلب جو میں کہہ رہا ہوں میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں اور اس کے لئے جب آپ کو مارکی سکم پڑھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اگر آپ نے میٹر رول جوز کیا ہے اور میلی میٹر میں ریڈنگ کیا ہے تو وہ دیسمن پریس میں لے رہے ہو میٹر رول کی بھی آپ اس کو شو کرو گے اور یہ سگنیف کرنٹ ہے ٹھیک ہے سب مجھے ویسے آپ کو بتایا اتنی زیادہ فیزیس کی لاب نہیں آتی ہے آپ نے کس کا دیئے سکھ ڈیسی میلی میٹر میں اس کا جو دوبارہ سن لیں ایک دفعہ دوبارہ سن لیں کہ آسان نور جو میں کیا دے رہا ہوں مجھے اب آپ کے دونوں جملے بالکل قبول ہیں کہ سر یہ سگنیف کرنٹ ہے بھی اور یہ نہیں بھی ہے دوسرے جو لے یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے اس کو سگنیف کرنٹ لینا ہے کہ نہیں مجھے بھی قبول ہے پھر یہ بھائی کہتے ہیں سر مجھ پہ کیسے ڈیپینڈ کرتا ہے سر وہ سوال میں ڈٹا ہوگا اگر آپ کہیں گے جی جواب سارے دو پہ لکھ رہے ہیں تو یہ دو پہ جو لکھا ہے تو یہ دو پہ بھی لکھا ہے اگر آپ کہیں گے سوال سارے تین پہ لکھے ہیں تو آپ اس کو اگر آپ کے بس ویلیو سو دس آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اس کو تین ہی سمجھیں گے لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ اتنا خالہ کا گھر تھوڑی ہے کہ سارا مجھ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے اس بھائی نے سمجھایا کہ دس آرد یہ انسٹرومنٹ پہ depend کرتا ہے کہ اگر اب انسٹرومنٹ پہ کونسا انسٹرومنٹ سمجھانا ہے کیسا سمجھانا ہے میں کسی کی سپیسٹسک اگزامپل نہیں دوں گا میں نے جنرلی اگزامپل دینی ہے کہ اگر انسٹرومنٹ کی پریسیزن ون ڈیجٹ ہے مطلب اس کی لیسٹ کاؤنٹ ون ہے تو نیرس ڈیجٹ پر کیا ہے this is what i will say this is tick if what if کیا اس کو tick بھی کریں گے اور اس کو cross بھی کریں گے اس کو tick کرنے کا اصول کیا ہے ادھر بھی tick کرنے کا اصول ہے three significant figures اگر اب cross کرتے ہیں تو these are two significant figures لکھوں کیا ادھر لکھوں کیا three significant if the precision of the instrument بلکہ لکھیں if it is correct to the nearest digit یہ لگے if it is کیا three significant if correct to کیا if correct to nearest digit nearest digit کے حساب سے حساب چل رہے تو یہ significant ہے اور اگر کیا ہو رہا ہے اگر یہ significant نہیں ہے اگر کیا ہو رہا ہے اگر if correct to کیا چل رہے if correct to nearest ten چل رہے اب آپ اس کو instrument کے ساتھ کیسے relate کرتے ہیں precision کے ساتھ کیسے relate کرتے ہیں least count کے ساتھ کیسے relate کرتے ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ ہے significant figures کی اصول کیا ہے کیا اصول ہے وہ zero تو کنہ نہیں کہ دو نمبروں کے بیچ کا zero تو significant ہے یہ اس zero میں تھوڑا ڈاؤٹ ہو گیا اس zero کو میں نے کیا کہا کہ اگر تو آپ کا جو instrument ہے یا اس کی جو least count ہے یا جو اس کی precision ہے یا جو آپ values لکھ رہے ہیں آپ کا سارا حساب کتاب correct to the nearest ten جا رہا ہے یہ nearest ten میں کیا ہوگا 108 109 110 111 112 113 یہ سب کیا ہیں 108 میں کتنی significant figures ہیں 3 109 میں 111 میں 210 میں 3 ہی ہیں تو اگر آپ کا data کیسے چل رہے ہیں آپ کا data چل رہے ہیں میں 107 108 109 110 111 112 اس پورے پیٹن کو follow کریں تو میں کہوں 107 میں 3 108 میں 3 109 میں 3 111 میں 3 112 میں 3 113 میں اور میں کہوں 110 میں 2 میں صریح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں تو اگر data پورے کا پورا میرا nearest digit case حساب سے چل رہا ہے تو nearest digit case حساب سے جب values ہوتی ہیں تو وہ تب یہ zero significant ہے اچھا اب اگر مجھے data 110 120 130 140 150 107 میرا data ہی شارہ tens میں تو اس کا مطلب ہے مجھے zero کی خاص پروا مطلب اس zero کو میں significant نہیں کہوں گا کیونکہ data میرا کیا ہے nearest tens میں چل رہا ہے چھیک ہو گا اب آ جائیں ادھر ادھر کیا سین ادھر کیا کروں کہ سارے ادھر بھی وہ ہی حصول لگے گا اسی طرح کے zero ہے نا وہ end کے zero ہے نا if it is correct to nearest digit there are three significant figures if the reading is correct to nearest tens two significant figures if the reading is correct to nearest hundreds one significant figure تو وہی بات ہوگی سارے یہ zero significant ہو بھی سکتے ہو نہیں بھی سکتے ہیں سارے سوال میں one significant ہوا تو اس کو کہیں گے یہ وان ہے دو وزر کے دو ہے تین وزر کے تین لیکن اصل میں کیا ہوگا اصل میں سار جی instrument decide کرتا ہوتا ہے instrument کی precision decide کرتی ہوتی ہے instrument کی least count decide کرتی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کو کیا نیریسٹ ڈیجٹ اور two significant if correct to nearest tens and one significant figure if correct to nearest hundreds کسی مسئلہ تو ہاتھ کھڑا کرو بھائی ایک تو یہ zeros ہے جن میں بچے مسئلہ کرتے ہیں ان zeros میں اگر مسئلہ ہے تو پریز ہاتھ کھڑا کر دیں اور یہ آج آپ کو ویسے تو نہیں لیکن میں آخر دفعہ پڑھا رہا ہوں گے اس کے بعد آپ کو کوئی بھی نہیں پڑھا گا پوری زندگی دیکھیں انہیں انہیں اچھی انہیں جائیں گے تو اس کے نمبر کٹیں گے بری انہیں جائیں گے ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہوگا تو کوشش چیز کدھ جائیں بارحل کیا کریں کیا نہ کریں آگے چلتے ہیں یہاں سے کیا چل رہا ہے تو یہ زیروز والا مسئلہ تھا اب ایک اور زیروز والا مسئلہ ہے اب جو زیروز والا مسئلہ ہے وہ سنیں ایک ہی ویلیو لکھوں گا کتنے سنگنف کنف 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 دو زیروز کا کیا سین بلکہ ایک دو تین ویلیو زور لکھتا یلو بھئی کیا لکھا جی یہ لکھا زیرو پوائنٹ زیرو تھری وہ لکھا زیرو پوائنٹ زیرو تھری زیرو وہ لکھا زیرو پوائنٹ زیرو تھری زیرو زیرو اچھا ان دو کے بارے میں کیا خیال جی کیا میرد آپ کو کہ لکھتا ان کے بارے ہے اور کون کون ہے آپ جیسا جن کو لکھتا ہے یہ سگنف ہن anyone ہے مطلب مطلب چلو اس کے ایک ایک کر کے بات کرتا ہوں اس کے بعد میں کیسے ہیں یہاں سیکنفکنٹ ہے کس کس کو لگ رہا ہے یہاں سیکنفکنٹ ہے سب کو ایسا کوئی بھی نہیں ہے آپ کا ہاتھ کدھر ہاتھ کو فالج ہوا ہے ہاں جی مووی دیکھنے آئے سیدھو کے بات سیدھے 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 ہاتھ آگے کرو چلو جب کہنا ہاتھ کھلا کرو تو کھلا کرو اس کا کیا سین ہے جی سب کا اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نہیں ہے سیکنفکنٹ مان لیئے آپ کی بات مان لیئے اگلے زیرو پڑھا اس زیرو میں ایک رپڑ چل رہا ہے کس کس کو لگتا ہے سیکنفکنٹ ہے ایک دو تین تین کس کس کو لگتا ہے سیکنفکنٹ نہیں ہے کیوں بھئی یا ان تین کا دماغ خراب ہے یا تم سب کا دماغ خراب ہے ارتضاء آپ کو کیسا لگتا ہے سیکنفکنٹ ہے وہ تو میرے پر الزام ڈالے گا میرے پر الزام ڈالے گا تو میں پھرچانے بھی آ کے مارا ہوں میں نے کہا تھا ٹھیک ہے میں نے ایشی بکواس کبھی بھی نہیں کی جی میرب آپ کو بھی میں نے کہا ہوگا شکر ہے وہ کرنی صاحب آپ نے نہیں کہا پیچھے کورینا نے بھی آتھارا کیا تھا جی کورینا میں تو تم سے ملے ہی اس سال میں ہوں میں نے ایش میں سے کوئی بات ہی نہیں پڑھائی شاہ جی غلط الزام نہیں لگاتے ہو تھے ہاں شاید کچھ اور کا ہوگا شکر ہے شاید اس کو یاد آگے بھائی جب یہ 0.000000 جب تک چلتا جائے جب تک پہلا نون ڈیجٹ نمبر سوری نون ڈیجٹ نہیں آتا تب تک سگنیفکنس سٹارٹ ہی نہیں ہوتی یہ والا جو زیرو ہے کیا ہے یہ بھی سگنیفکنٹ نہیں ہے یہ سار کیا ہوگا نون سگنیفکنٹ انسگنیفکنٹ یا انسگنیفکنٹ انگریزی کیے نہیں نہیں انسگنیفکنٹ پانڈے ہو میرے انگریزی خراب کرنے ہیں انسگنیفکنٹ پھر وہ کہیں یہ سار جی آپ کہتے تھے نون سگنیفکنٹ ویسے وہ ورڈ بھی ٹھیک ہے صحیح ہے نہیں نون سگنیفکنٹ ٹھیک ہے انسگنیفکنٹ کھڑے میں گئی بھائی میں انگریزی کا ٹیچر تھوڑی ہوں صحیح ہے تینوں ٹھیک ہے نون سگنیفکنٹ انسگنیفکنٹ انسگنیفکنٹ ادھر آجاؤ جی اس کا مسئلہ کی ہے اس کا پہلے دو زیرو کا دو ڈیسیجن ہو گیا ہے پہلے دو زیرو کا دو ڈیسیجن ہو گیا کیا یہ بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے جب تک کیا نہیں آتا یہ زیرو پوائنٹ زیرو والی سیچویشن میں جب تک نون زیرو ڈیجٹ نہیں آتا تب تک سگنیفکنٹ سٹارٹ کیا کروں گریزی لکھوں یا سمجھ آ جائے گا آگے چلیں جی سو تین لوگوں کا مسئلہ تھا اس سیرو کو لے کر میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ ہے خلطی کیا ہوگا شاہ جی کیا رول ہونے چاہیے جب تک پہلا کون نہ آ جائے پہلا نون زیرو ڈیجٹ نہ آ جائے جب تک کیا نہ آ جائے نون زیرو تو آگے کبھی پوچھیں گے تو کیا کہنا سر نے کیا کہا تھا جب تک نہیں نہیں اب چو کہہ رہا ہوں وہ یاد کر رہا ہے پچھلا کیا ہے کھڑے میں جب تک پہلا نون زیرو ڈیجٹ نہ آ جائے تب تک کیا نہیں ہوتا تب تک کیا سٹارٹ نہیں ہوتا تب تک وہ سگنفرنس آلا مسئلہ ہی سٹارٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہو گئے سو میرہ کیا رولیں کرینا سال جی گریٹ ہو گیا اب یہ آگے جی نون زیرو ڈیجٹ تو یہ سگنفرنٹ ہے اچھا ہے اب اس کے بعد زیرو کا کیا کرو ہاں یہ کیسے سوچی میں سگنے دکھتا ہوں ہاں یہ میں نے کہا تھا جی جی کہتا تھا یہ آپ نے کہا تھا سو اب مسئبت یہ ہے یہ لکھا ہے زیرو پوائنٹ زیرو تری یہ لکھا ہے زیرو پوائنٹ زیرو تری زیرو دونوں کی ویلیو میں کیا فرق ہے سر ویلیو میں دونوں کی کوئی فرق بلکل سیم ویلیوز ہیں مطلب ہنڈرڈ پرسنٹ اگزیکلی کیا ہے سیم ویلیوز ہیں اب مسئبت ان میں کیا ہے مسئبت ان میں یہ ہے کہ وہ کتنے سگنفکن فگرز پر ہے یہ کتنے پر ہے دو پر ہے اس کا مطلب جب ایک دفعہ نون زیرو ڈیجٹ آ گیا اور پیچھے ڈیسیمل چل رہے ہیں ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد اگر نون زیرو ڈیجٹ آ گئی اس کے بعد اب اگر زیرو لگاؤ گے تو وہ کسی مقصد کیلئے لگاؤ گے کیا کرو گے کس مقصد کیلئے لگاؤ گے سوال میں سگنفکنٹ فگرز کا رپڑ ہوگا اس مقصد کیلئے لگائیں گے and you know what this is two سگنفکنٹ فگرز یا پھر یہ ایکسٹا زیرو کانٹو ڈیویلپ ہوگا یا پھر یہ پریسیجن کی وجہ سے ڈیویلپ ہوگا کس وجہ سے کہ کسی پرٹیکولر چیز کی لنٹ آپ نے exactly وہی ہے لیکن آپ نے کیا کیا سر وہ ورنیر کیلپر سے زیادہ پریسیز مایکرو میٹر ہوتا ہے تو مایکرو میٹر میں جاؤ تو کیا ہوتا ہے ایک ایکسٹا ڈیٹیل آ جاتی ہے ایک ایکسٹا ڈیسیول پیس آ جاتی ہے ایک ایکسٹا پریسیجن آ جاتی ہے تو پھر کیا پتہ ویلیو دونوں سے بالکل کیا آ رہی ہو سہم آ رہی ہو لیکن what happens انسٹرومنٹ سم ٹائمز جب پریسیز ہوتے ہیں ایکسٹا ڈیسیول پیس آ گئی کیا پتہ ہو زیرو ہی لکھاؤ مجھے کوئی پھروا نہیں لیکن زیرو کو بھی میں کیا کہوں گا پھر ایدھر کیا ہوگا ایدھر بھی وہی اصول ہوگا ایدھر کتنے کسی کو مشلیہ اس بات سے تو ہاتھ کھالا کر دیں جناب صاحب اینیون ای تینک یہ ہے وہ بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور اگر آپ کوئی بات سمجھ آ گئی ہے تو جناب صاحب مجھے یہاں سے آگے چلنا چاہیے میں کیا بتا رہا تھا کہ سارے نون زیرو ڈیجس تو ہوتی سگنفکنٹ ہیں یہ زیرو کا مسئلہ ہے زیرو میں کون سا مسئلہ ہے ایک ان زیرو کا مسئلہ تھا ٹھیک ہے اور ایک ان زیروز کا مسئلہ ہے مجھے امید ہے کہ میں زیروز کا مسئلہ حلاب کا کر چکا ہوں دوبارہ یہ غلطی سلطی نہیں کرنی کبھی اوکی سو آپ کیا کریں ہم آتے ہیں اس بات کی طرف جو میرے اصل رولز ہیں ان کی طرف اب ایسا آپ سے سوال کیا پوچھا تھا کہ ہم جب بھی کوئی چیز کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو جواب لکھتے ہیں وہ جواب کتنی سگنفکنٹ فگرز تک لکھتے ہیں آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ تین لکھنے ہیں کیا کرتے ہیں سوال کے رو ڈیٹا پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور رو ڈیٹا میں کی کس سیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہائیس نمبر آف سگنفکنٹ فگرز نوملی کیا ہوتا ہے یا لیس نمبر آف سگنفکنٹ فگرز ان در رو ڈیٹا یا ہائیس نمبر آف سگنفکنٹ فگرز ان در رو ڈیٹا اس کے بیچ میں اگر آپ رہیں گے کیا ہوگا کوئی مسئلہ کوئی مارکس اور اس میں سب سے بہترین علاج کیا ہے جو لیس پہ لیس پیڈ ہے ایک کومن بات کرتا ہے کہ سوال میں جتنے لیس نمبر آف ڈیٹا ہے جس جس ڈیٹا میں لیس نمبر آف سگنفکنٹ فگرز ہیں آپ اپنے جواب میں بھی کیا کر دیں اس میں لیس نمبر کام کریں رول نمبر ٹو لکھیں رول نمبر ٹو لکھیں نمبر آف سگنفکنٹ فگرز نمبر آف کیا significant figures in a calculated value in a calculated quantity جو quantity آپ نے calculate کیا ہے in a calculated quantity is equal to the least number of significant figures in the raw data is equal to the is equal to the least number of significant figures in the raw data is equal to the question اب یہ ہے general rule اس کے آگے لکھے general rule ہے یہ یہ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے میں oliver والے بچے کو بھی یہ لکھواتا ہوں as والے بچے کو بھی یہ لکھواتا ہوں as والے بچے کو بھی یہ لکھواتا ہوں اب جب آپ کی کلاس آگئی ہے p5 کے اندر اب وہاں نا کچھ سوالوں میں مسئلہ ہے دو قسم کے سوال آتے ہیں کچھ سوالوں میں آجاتا ہے log کیا آجاتا ہے log اور کچھ سوالوں میں آجاتی 10 کی پاور log کی کیس میں جو آپ کی mark scheme کی specifications ہیں وہ ایک عجیب سی بات کرتی ہیں کہتے ہیں یا جب آپ log کسی کا calculate کر رہے ہو نا آپ نے اس کے significant figures نہیں دیکھنے اب یہ rule یا ابھی تک جو پہلے لکھا وہ تو آپ نے بچپن میں سنا ہوا ہے پہلے سے میرے سے بھی سنا ہوگا سرجواز سے بھی سنا ہوگا آگے بھی جب آپ نے ساری چیزیں سنی ہوگی اب جو میں rule لکھا رہا ہوں یہ ایک extra rule ہے کہ اگر سوال میں کیا آ گیا اگر سوال آیا log کا تو log کے case میں کیا ہوگا آپ نے جواب کی کیا نہیں دیکھنی آپ نے calculate کرنی ہے وہ اور سا سنی گا بچو اس کی significant figures نہیں دیکھنی کیا کرنے اس کے decimal place دیکھنے اس میں کتنے decimal اب یہ بڑی بقواس رول ہے اس میں کتنے decimal پہ سنی نہیں شاہ جی شاہ جی دیان رکھو پھر کہو کہ سر کہا میں کہوں گا کچھ تو سنو کہ کچھ آ ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہوں log کے case میں سننے درہا the number of decimal places in the calculated value is equal to the number of significant figures in the given data اگر given data میں تین significant figures ہیں آپ نے جب اس کا log لے رہے ہیں تو آپ نے جواب کے significant figures count نہیں کرنے آپ نے جواب کے decimal place count کرنے کیا کرنے log کے case میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے the number of decimal places in the calculated quality must be equal to کیا they should be equal to کیا they should be equal to the number of significant figures in the data data کے significant figures آپ نے دیکھنے دو ہیں جواب کے decimal place دیکھنے پیپر 3 میں اپلائے ہوتا ہے کہ اس میں اپلائے ہوتی ہے باہر ٹھیک ہے کیا concept لیکھیں اندرہ in the case of log مجھے تو لکھتا ہے وہاں log آنے نہیں چاہیے آتا ہے پچھلے سال بچے کے پریکٹیکل کے کیلکولیشن میں log آجاتا ہے مجھے لکھتا ہے لیکن n cos theta a c value لکھتا ہے لیکن جو میں نے بھی rule دیا مجھے لکھتا ہے اس میں آئے گا چونکہ اس میں تو log concept ہی نہیں ہے آپ نے math میں log پڑھ لیا ہے آپ کے a2 میں log کا paper 5 میں log والا handling آسکتا ہے اور log والی جب handling آئے گی جب آپ ایک table ہے مثال کہ x کی values ہیں اور آپ log of x fill کرنا ہے کیا fill کرنا ہے تو جب log of x fill کریں گے تو اس data میں اگر آپ x کی values میں کتنے significant figures ہیں دو تو آپ جب log of x fill کریں گے تو significant جتنے بھی ہو پرواہ نہیں کرنی پرواہ کس کے نہیں decimal places کتنے ہونے چاہیے اچھا اگلی بات کیا اگر آپ کے x کی values میں 3 significant figures ہیں جب log کا جواب نکال لیں تو جواب میں کیا to the number of significant figures should be equal to the number of should be equal to the number of significant figures in the given data مثال کے طور پر for example example دیجی جواب یہ والا دراب مٹا دیجی کھا کر if i say x is equal to 2.8 if x is 2.8 please tell me what is log of x log of 2.8 کا جواب بتائیں log of 2.8 کا جواب بتائیں یہ 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 کتنے significant figures ہیں یہ answer میں کیا چیک کر ہیں answer میں decimal places چک 0.45 وہ there significant figures and 2 is decimal places and 2 ویسے ایک بات ہے significant figures والی بات بھی صحیح ہی بیٹ رہی ہے اگر میں کہوں x کی value x کی value 1 thousand and 300 1 3 25 1 tell me log x کیا ہوگا log of 1 3 2 5 3 point اب یہاں significant figures ہیں تو وہاں decimal place کتنے ہونے چاہیئے 3 point کیا یہاں significant figures کتنے چار یہاں data کے answer میں کیا ہونا چاہیئے یہاں decimal place کتنے چاہیے حالانکہ آپ ایک اصول خراب ہو گیا کون سا اصول خراب ہو گیا وہ significant figures والا اصول خراب ہو گیا اسی لئے تو ایک سا لکھوائے ہیں اسی لئے تو یہ log کے case میں آپ basic rule کبھی کبھ خراب ہو سکتا ہے کیا ہوتا basic rule جتنے significant ہیں ادھر بھی ادھر ہی ہونے چاہیے لیکن یہاں کیا چل رہے چار یہاں significant چل رہے پانچ یہ کیا بات ہو میں یہ rule following کروں log کے case میں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کریں جب answer calculate کریں گے answer کی calculation میں جو کی calculated value ہوگی اس میں کیا اس میں نمبر of decimal places کتنے ہونے چاہیے اتنے جتنے ادھر کیا ہیں جتنے significant figures ہیں ادھر significant figures ہیں چار تو یہاں کیا چل رہے دو significant figures تو یہاں کیا چل رہی ہیں یہاں two decimal places قدر یہاں کیا چل رہے چار significant figures یہاں کیا چل رہے چار decimal places یہاں تک اگر کسی کے پاس کوئی پریشانی ہے تو please ہاتھ کھڑا کر دیں مزارہ چل گئے بات سمجھ جاری کی نہیں آرہی ٹھیک ہے آگے چل تے ہیں جنام صاحب یہاں اچھا اب یہاں ایک اور situation کیا ہے یہاں ایک اور situation ٹائمز جو ٹین کی پاور ایکس والا ایک مسئلہ ہے وہ مسئلہ اس سے اٹھا مسئلہ ہے آپ کو بتائیں لاغ اور ٹین کی پاور ایک دوسرے کا اٹھائیں تمہیں رول بھی اٹھا کروں گا آپ نے لاغ کے لئے کیا رول پڑھے number of decimal places in the calculated value of log is equal to the number of significant figures in the answer of 10 power x will be equal to the number of decimal places in what in the value of x سمجھ ہے یہ in the value of given data rule number 3 لکھو جائیں the number of significant figures in the case of 10 power x in the case of 10 power x the number of significant figures the what number of significant figures in the calculated value is equal to kya is equal to kya lakha ji in the case of 10 power x the number of significant figures is equal to the number of decimal places in the given data in the given data okay now listen to what can say for example x value is 1.3 k k k 1.3 آپ مجھے بتائیں مجھے نکالنا ہے ٹین کی پاور 1.3 کیا نکالنا ہے در آنسر بتائیں ہاں پہلے آنسر بتائیں نینٹین پوائنٹ اچھا ایسے نہیں لکھنا میں نے کیا رول بتایا اس کے آنسر میں جو سگنفکنٹ فگرز ہیں وہ اس کی اس میں ڈیسیم پیسز کتنی ہیں اس میں کتنی ڈیسیم پیسز ہیں اس کی ڈیسیم پیسز ہے ایک تو اگر یہاں ایک ڈیسیم پیسز ہے تو یہاں آنسر میں سگنفکنٹ فگرز کتنی ہونی چاہیے ایک کہہ لیکنو کیا لیکنے جناب صاحب مطلب اس میں کیا ہوگا وہاں کیا کیا میں نے جتنے ادھر سگنفکنٹ فگرز ہیں اتنے ادھر ڈیسیم پیسز ہیں یہاں کیا کروں جتنے ادھر ڈیسیم پیسز ہیں اتنے ادھر ایک عجیب سا رول ہے ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن اب کیا کہوں پیپر ہے آپ کا اس میں چلتا ہے نہیں نہیں وہ زیرو میں نے اسی لئے ادھر ڈیسیم میں نائنٹین لکھتا ٹونٹی کیوں لکھائے ایک سگنفکنٹ فگر تک بنانا similarly if I tell you one more if I give you one more value of x x is equal to کیا if it says x is 5.39 fx is کیا جی 5.39 please tell me اس میں کتنے ڈیسیم پیسز ہیں تو جو بھی آپ کا آنسر آئے گا 10 کی پاور 5.39 کا آپ مجھے بتائیں آپ مجھے اس میں significant figures کتنے بتائیں گے دو بتائیں گے بھائی 25 ایک دو تین 25 کے بعد 4 zero 250,000 کتنے جی 250,000 کس خوشی میں سر یہاں decimal places کتنی ہیں دو تو یہاں آنسر میں کیا کروں ہمیں آنسر میں significant figures کتنے ہونے چاہیے یہ بس ایک دو عجیب سے rules ہیں otherwise سارے وہی ہیں جو پچھرے سال پڑھ رہی ہیں جی دے یہ بھائی کسی کے بعد کوئی مسئلہ ہے تو پیس آت کھلا کر دیں آپ کو معلوم ہے table کون کون سا آئے گا log والا table بھی آ سکتا ہے 10 کی پاور والا table بھی آ سکتا ہے کوئی بھی table آ جائے گا otherwise کیا سبول ہے وہی پہلا والا کہ سارے جی کم سے کم جتنے ہیں اتنا لگا لیں وہاں پہ ٹھیک ہے لیکن log کا آئے گا تو وہ log کی کیس میں کیا ہوگا جتنے اس نے decimal پلیس سارے جتنے سوال میں significant figure ہوں گے اتنا آپ کے جواب میں decimal place ہونے چاہیے but 10 کی پاور کا اسوال آیا جتنے سوال میں decimal place ہوں گے اتنا آپ کے جواب میں significant figures ہونے چاہیے یہ ایک دو بڑی odds ہی باتیں ہیں پلیز ان دو باتوں کو یاد رکھے گا یہ کبھی کبھار کسی نہ کسی پیپر میں log والا data یا 10 کی پاور x والا data آتا ہے اس حساب سے میں یہ کرنا ہوں خیر بہرحال اب ایک کام کرتے ہیں مجھے ایک واقعہ بتا ہے یہ جو absolute uncertainty کبھی بھی اگر لکھی ہو آپ نے پسلے سال AS کے practical میں بھی دیکھا ہوگا بلکہ نہیں وہاں تو آپ calculate وہاں تو آپ پورا measure کرتے ہیں میں اس وقت measurement کی بات نہیں کر رہا پسلے سال theory میں یا MCQs میں ایک سوال آتا ہوتا تھا کہ x کی value ہے this plus minus this y کی value this plus minus this آپ نکالیں کس کی value z کی value نکالیں جو کسی بھی بیٹے بن کرتا ہے میرا سوال ہے z کو بعد میں کرتا ہوں x کی جب بھی value لکھی ہوتی تھی اس کے ساتھ absolute uncertainty ہمیشہ کیسے لکھی ہوتی تھی one significant figure پار کس پر جی y کی بھی uncertainty لکھی ہوگی کدھ نہیں لکھی ہوگی one significant figure پار اور جو آپ اگر کچھ calculate کر کے end پہ آپ جو absolute uncertainty وہ بھی کیا ہوگی کوئی بھی جب بھی absolute uncertainty لکھی جاتی ہے وہ کبھی بھی کیا نہیں کرنی even اگر آپ mark scheme کھول کے چیک کر لیں اور وہاں پہ آپ کو absolute uncertainty دو نمبر پر نظر بھی آ جائے پھر بھی �schein کے لکھو اللہ کیا نہیں کرنی کچھ Petit کچھ buy absolute uncertainty بھی کھا تک allowed ہے ؟ وہ پتہ نہیں کہ اس خوشی میں دو پہ allowed ہے کوئی ایسا دونیا جانگی کسی کتاب میں rule نہیں لکھا ہوا صرف کیا کرتا ہے ان بقواس رولز نہیں اس کے اس چیکنگ کے لیے سے پیپر فائیو کی تریشولڈ تھوڑی اوپر چلی جاتی ہے کہ سمٹائم کچھ غلطیاں وہ کیا کر رہے اگنور کر رہے آپ دیکھتے ہیں پیپر فور میں کیا کرتا ہے کہ اتر دراؤ تو میں سمجھاتا ہوں پیپر کیسے چیک کرتا ہے وہ چھوری پکرتا ہے کانٹا پکرتا ہے اور زب کارٹ پیڑ کر رہا ہے پیپر فائیو میں کہیں نہ کہیں اس کے پاس ایک الکا بھلکا مارجن ہے کیا بچاریں اتنی کیلکولیشنیں کرنی ہیں کچھ آگے پیچھ ہو جائے تو نمبر نہیں کاٹتا ہو مجھے دیں گے پیپر فائیو چیک کرنے کو میں تو کاٹ کے واپس رجھوں گا کیونکہ رول کیا ہے رول سمپل سا ہے ایبسلیوٹ انسرٹنیٹی شوڈ آلویز بھی کیا کریکٹ ٹو ون سگنیفکن فگر سر کوئی ایسی کو وجہ ہے کہ دو پھر لگنا چاہیے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ انسرٹنیٹ کی جو پرسیجن ہے وہ بھی ایسی ہے کہ میٹر رول ہے تو گئے گا میں نے ریڈنگ دینی ہے ون میلی میٹر پر تو وہ ہوگا تو 0.01 کیسے آ جاتی ہے سرگی نہیں میرا سوال کچھ اور ہے میرا سوال یہ ہے میں نے ایک لینٹھ لکھنی ہے لینٹھ is 13.5 میلی میٹر تو پلس مائنس کیا ہوگا 0.1 میلی میٹر میں کہتے ہیں میں نے ٹائم میر کیا ہے 13.25 سیکنڈ پلس مائنس کیا 0.01 سیکنڈ میں نے میس میر کیا ہے 20.325 کلوگرام تو اس کی پلس مائنس کیا ہوگا 0.001 کلوگرام تو جب آپ ڈیٹا دیکھیں گے پیسے چلیں ایک سوال آپ سے پوچھ لکھا کیا آپ لوگوں نے کبھی جب اے ایس کے پیپر سالف کیے تھے ایم سی کیوز والے تھیوری والے کیا جب اس نے ڈیٹا لکھا ہوتا تھا کبھی آپ نے ایسا ڈیٹا دیکھا ہے جس میں اس نے absolute uncertainty لکھی ہو دو significant figure پر ہاں میں اس کو بھی نکالوں گا کیسے میرا اصل کام ہے absolute uncertainty is نکلوانا نکلوانے کا شورٹ کٹ کیا ہے میں اس طرف جاتا ہوں پہلے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے جب میں نے پچھلے سال اپنا فیسکس لیبس ختم کیا تھا میں نے آخری چپٹر آپ کو پڑھایا تھا وہ absolute uncertainty وہاں بھی یہ رول لکھایا ہوگا میں نے کہ absolute uncertainty ہمیشہ کیا کرنی ہے correct to اچھا اب ایک نیا رول develop ہوتا ہے اگر میں کہوں کہ میں کوئی data handle کر رہا ہوں اور data handle کرتے کرتے میرا ذرا چک کریں گے data کیا ہے اور absolute uncertainty کیا ہے data کیا ہے اور absolute uncertainty اب اگلے رول کی تیاری ہے اگلا رول چھوڑی کیا چل رہا ہے میں کہہ رہا ہوں جی میں نے data calculate کیا وہاں گیا 12.593 کیا آگئے اور جب میں نے اس کی absolute uncertainty چک کی تو آگئی 0.13 allergy اب یہ میں نے کسی بھی طرح کچھ کیا ہے کوئی calculations نہیں ہیں میری calculations کا یہ final answer ہے please tell me اس طریق بے جگہ میں نے calculations صافی سے ٹھیک کی ہوں کیا کیوں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ کام خراب ہے سارے کا سارا کیا خراب ہے اس میں یہ کیا ہے absolute صحیح لکھئے غلط لکھئے کیا مسئلہ ہے ابھی آپ نے کیا رول لکھو کہ absolute uncertainty کو ہمیشہ کیا کرنا ہے تو اس کو لکھیں درہ one significant zero پوائنٹ کیا ہو جائے گا یہ ووہ اچھا اب ایک نیا مسئلہ ہے بھائی یہ تو مسئلہ کون سا جو ابھی آپ نے رول لکھا ہے کہ absolute uncertainty ہمیشہ کر نہیں one significant figure لکھ دی اب جب آپ نے اس کو one significant figure پر لکھا ہے تو اب مجھے ایک نیا مسئلہ ہے اب ادھر مسئلہ 12.593 کیا لکھے 12.593 plus minus کیا اچھا مطلب اس کا یہ ہے یہ absolute uncertainty اصل میں کیا ہوتی ہے least count یا precision precision کیا کہہ 1 dp کی precision ہے میں نے یہ کتنے dp لکھے ہو ہے تو یہ چھو چل رہے یہ بھی لکھا ہو ہے میں اس کو ٹھیک کر کے یہ بنایا اب میں اس کو جب ٹھیک کروں گا تو اسے کیا بنا سر جی this must be 12.6 plus minus کیا تو یہ ہے میرا اگلا rule what is this rule known as اس کو کیا کہوں دیکھیں جو آپ نے calculation کی ہے اس کے کیا ہوں گے انگریز سنے در the calculated quantity rule number جو بھی ہے کون سے جی 6 لکھیں rule number 6 the calculated quantity اب آپ نے raw data نہیں دیکھنا میں رو data دیکھا تھا 12.59 3 آیا مثال کہ raw data میں میرے چل رہے تھے 5 significant figures مجبوری 12.59 3 لکھنا پڑا اب لکھیں میں جب اس کے absolute uncertainty نکالتا ہوں وہ کیا نکالتا ہے وہ نکالتی ہے 0.1 اب کیا کروں بھائی وہ بتا وہ کہتا ہے error یا uncertainty 1 dp پر تو مجھے calculated value in any case کہا تک لکھنی ہے correct to the precision of کیا precision of absolute uncertainty absolute uncertainty کی اگر precision 1 dp ہے تو میری calculated value بھی کہا ہوگی کام کریں next rule لکھیں the calculated value should be written should be written correct to the precision of should be written correct to the should be written correct to the precision of کیا should be written correct to the precision of the absolute uncertainty should be written correct to the precision of absolute uncertainty absolute uncertainty کی precision اگر 1 dp ہے اس کی precision کتنی ہے 1 dp تو کیا کروں میری calculated جو value جو میں calculate کر رہا ہوں مجھ ultimately اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا مجھے اس کو بھی 1 dp پہ لکھنا پڑے گا اس بات میں کسی کو پریشانی آپ کبھی بھی جو examiner کا data ہے وہ کبھی بھی اس rule کے خلاف نہیں دیکھیں گے ایسا کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ یہ data کیسا ہو absolute uncertainty 0.12 لکھی ہو یا 0.13 لکھی ہو یا 0.1 0 لکھی ہو سوال ہی نہیں ہوتا کیا لکھی ہوگی 0.1 یا 0.01 یا 0.001 یا 0.001 چلو ہاں میبھی 0.2 لکھی ہو 0.21 یہ نہیں لکھی ہوگی 0.23 یہ نہیں لکھی ہوگی یہ کچھ بھی value ہو سکتی ہے لیکن اگلا کیا نہیں ہو سکتا یہ دو significant figures کا سوال ہی پہ نہیں ہوتا کسی کو مسئلہ ہے اور اگر یہ value 1 dp پر ہے تو یہ value second dp پر سوال ہی پہ نہیں جتنی بھی values ہوتی ہیں مثال کے طور پر میں کچھ اور بتاتا اگر مجھے لکھنا ہوتا 12.593 اس کہتا 0.01 تو بتائیے میں اس کو کیا لکھتا 12.59 plus minus 0.01 اگر ہوتا 12.593 plus minus 0.001 تو کیا ہوتا سر اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں یہ ویسی ٹھیک ہے اور اگر ہوتا 12.593 plus minus 1 تو کیا کرتا ہوں ہے جی تو سر یہ کیا ہے یہ تو nearest digit پر ہے اس کی precision nearest digit کی ہے میں یہ 12.593 کیوں لکھوں گا میں اس کو 13 کر دوں گا اور اگر یہ لکھا ہوگا 12.593 plus minus 10 تو میں اس کو بھی 10 نہیں لکھ دوں گا 10 plus minus 10 بات سمجھ رہی کیا آرہی بھئی کیا چل رہے بھئی جو آپ کی calculated value ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو value ہے اس کے end پہ آپ کیا scene adjust کر رہے ہیں اس کا کیا scene adjust ہو رہا ہے میں decision adjust کر رہے ہیں اور precision کس کے حساب سے adjust کر رہے ہیں precision absolute uncertainty کے حساب سے adjust کر رہے ہیں absolute uncertainty must be کیا correct two one significant figure and calculated answer کے decimal places کون decide کرے گا تو اس کا مطبع اب آپ کیا کریں شروع بنا لیں وہاں پہ بھریں گے اور پھر آپ finally جا کے کیا کریں گے جب آپ کے سارے rules پر بات پوری اترے گی تو کیا کریں گے تو آپ اپنا table جا کے fill کریں پہلی بات اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ ہی ہو جائے سر جی اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم دو دفعہ table fill کریں کیا کہہ اس کا مطلب آپ کہہ table دو دفعہ fill کریں آپ نے یہ تو کبھی بھی نہیں کہ time double ہے paper time time کتنا ہے paper time تو ایک گھنٹہ پندرہ منٹ ہے اور یہ ایک گھنٹہ پندرہ منٹ پتہ کیسے گزرتے ہے یہ گھنٹہ ہے یہ پندرہ منٹ شورٹ کٹ ہی پڑھا دیں کوئی ایک ایک پکڑ کے نکال لے کیا پتہ پرسنٹیج انسٹینٹیز نکال لے اگر ایک ایک مثال کے طور پر ایک سوال ہے بلکہ کام کر رول نمبر کیا لگ ہے سوال لگ سوال کمبائن انسٹینٹیز ہا کمبائن انسٹینٹیز ہاو کمبائن انسٹینٹیز اب اس کے لیے مجھے لگتا ہے میں یہاں پہ کوئی نہ کوئی شورٹ کٹ ڈیویلپ کر کے دیتا ہوں آپ کو کس چیز کیلئے شورٹ کٹ ڈیویلپ کرنے ہے لیکن آپ نے اس میں چار رولز پڑھے ہیں اس کے فرد چار رولز ہے کہ اگر فارمولا ہے کونسا والا پلاس والا کیا کرتے ہیں absolute uncertainties اگر فرمولا ہے منس تو بھی absolute uncertainties اگر فرمولا ہے ملٹی پلائے والا تو کیا کرتے ہیں پہلے ایک کی نکالتے ہیں percentage uncertainty پھر دوسرے کی نکالتے ہیں percentage uncertainty پھر دونوں کی percentage uncertainties add کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے مجھے absolute uncertainty چاہیے پھر اس percentage uncertainty کو use کر کے divide by hundred into that کر کے کوئی کیا نکالتے ہیں absolute uncertainty یہ تھوڑا time consuming phenomena ہے یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا آسان بات ہوگی کیا نہیں ہوگی اکام کریں اس کے لئے سب rules کیا ہیں سب سب تب بھی کیا کریں absolute uncertainty اس کو add ہی کریں گے to get what to get the absolute uncertainty in یہ تو پہلی short cut type rule اس میں کوئی مشکل بات ہی نہیں ہوتی مشکل بات کی در جاتے ہیں if z is equal to x multiply by y کیا جناب صاحب اگر آپ نے z نکال 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 اور z کا فرمولہ x multiply by y اگر z کا فرمولہ کیا multiply by y تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ as میں کیا کرتے تھے یا basic rule کیا delta x over x multiply by 100% plus delta y over y multiply by 100% یہ تو ابھی percentage نکالتی ہے پھر اس percentage کو کیا کرتے ہیں یہاں سے کیا نکالتی یہاں سے نکالتی ہے percentage uncertainty of z اور ہمیں اگر وہ چاہیے ہو کیا چاہیے ہو تو پہلے اس کو کیا کرتے ہیں وہ جواب آتا ہے اس کو پتہ نہیں per hundred into something کرتے ہیں پھر انہوں کیا کریں گے یہاں تھوڑی خپ ہو جائے percentage uncertainties are added percentage uncertainties are added میں یہاں پہ کوئی نہیں بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کیا نہیں بات کرنا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے یہ بہت زیادہ time consuming ہے اتنا زیادہ time ہمارے پاس ہوگا نہیں یہ کریں چونکہ انہوں نے ایک دفعہ دو دفعہ کرنا ہوتا ہم نے دس دفعہ کرنے میں تو دس دفعہ یہ کام نہیں کر سکتا مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے you know x کی maximum value کو y کی maximum value سے ضرب دینی ہوگی میں x کی maximum کو y کی maximum سے ضرب دے کروں گا میں x کی جو اس نے average value لکھی ہے اور y کی جو average value لکھی ہے میں ان دونوں کو ضرب دوں گا اور جب میں ان کا difference دوں گا تو آپ مت maximum value ہے اس x میں سے سنیں max اور average آئے کیا x کی درمیان کی value plus delta x کیا plus کر دیں ادھت چلے جائیں وہ کونسی ہے maximum ہے اگر x میں سے minus کر دے تو کیا ہوگا تو میں minimum minimum کو نہیں رہا میں کہ رہا میں کہ رہا بھائی جان ایسے ایک بات دیں گا ایسے ایک سوال ہے کہ کیا جی یہ فرمولا آپ سوچ کہ میں نے کہا سے نکال ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کون ہے x یہ کون ہے x plus delta x یہ کون ہے x minus delta x x کدھر ہے یہ x کی minimum value یہ x maximum value یہ x average value ہماری عادت ہے ہم x کیسے لکھتے ہم x کیسے لکھتے x اپنی جو بھی value سے تھوڑا سا x اس کے within ہے x اس کے اگر x اس کے within ہے تو delta x کتنا ہے یا تو ایک طریقہ تا maximum minus minimum divided by 2 x کی value آتی ہے اس طرح کی بات کہیں نہیں کہیں آپ sr as کے practical والوں کو پڑھاتے ہیں کہ maximum value آگئی minimum value آگئی ان کا difference لیا divided by 2 کی ہے تو value آجاتی ہے مجھے نہیں پتا آپ نے practical میں کیا کیا میں بس آپ کہ اگر آپ کو یہ بتا کلنے تو کیا جائے گا تو cdc بات ہے کسی بھی چیز کے maximum میں سے کسی بھی چیز کی average نکال دیں تو اس کی کیا پتا چل جائے اگر میں کو میں نے اس maxima میں سے اس average کو minus کیا ہے تو مجھے uncertainty پتا چل گئی ہے تو میں نے یہ نہیں کیا کہ میں x اور y maximum product لے رہا ہوں تو بیچ میں کیا کر رہا ہوں تو مجھے کیا پتا چل جائے گا کہ اس x y کا روکٹ سائنس ہے دیکھیں اگر آپ اس بات کو ریلیٹ کرتے ہیں تو میں نے فارمولا بیسیکل کیا دو کام کرنے تھے مسئلہ کیا ہو رہے سر اگر x into y کا table آ گیا تو x کی الک percentage نکال 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 پڑ 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 پھر 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 اور یہ کام ایک دفعہ کام دس دفعہ گا تو زی کا data زی تھا x multiply by y اور پوچھ لیا x multiply by y ki value along with its absolute uncertainties تو نکال نکالنے کیلئے کیا کرنا پڑے گا x کے سارے data کی percentages نکالنی پڑے گی اس کا percentage error نکالنا پڑے گا y کے سارے data کا بھی percentage error نکالنا پڑے z زی بھل سا ہے کہ آپ مجھے لے جائیں basically uncertainty کے مطلب پر basic meaning of uncertainty کیا ہے x کی value ہوتی ہے اس کو کہہ دیں average اس کو کہہ دیں کیا max اس کو کہہ دیں minimum uncertainty کتنی ہوئی یہ کیسے پتہ چلے گی max کی value minus average کی value یا sometimes max کی value minus minimum کی value divide by اب میں یہ تو نہیں کر رہا میں کہوں max minus average is this اب یہ basic concept اٹھایا ہے یہ basic concept کس apply کر رہا اب table بناؤں تو سمجھائے گا ایک کام اور کر لیتے اگر میں کہوں formula division والا اب یہاں آپ نے اپنا دماغ لگانا ہے اگر مجھے z نکالنا ہے x divide by y سے تو ان کی میں وہ کیا کروں گا اس کے لیے میں کیا کروں جی please board پہ دیکھیں گے اس کے لیے کیا کروں اس کے لیے مجھے final answer کا مجھے یہاں لینے x کا maximum بلکہ ایک second اس ایس پوری bracket کا maximum جواب اور اس پوری bracket کا average جواب ان کا difference جاتا تھا یہاں بھی میں پوری bracket کا maximum جواب اس bracket کا average جواب جاتا ہوں اب اس کے average تو ٹھیک ہے x average over x average سے آ جائے گا چھوٹی سی بات بتا دیں بس کس fraction کا اس fraction کا maximum جواب کب آئے گا جواب آپ اوپر لیں گے maximum اتنا دماغ اگر تو سیدھی سیدھی absolute uncertainty آ جائے گی اور یہ بیٹا دماغ کا کام ہے اور اگر اتنا دماغ چل پڑے تو ٹائم بہت کم لگے گا یہاں میں پرسنٹیجز نکالنے کو نہیں کہہ رہا یہاں میں کہہ رہا ہوں کیلکولیٹر استعمال کریں گے لکھے بھی دکھانا اس کو کیا نہیں کرنا لکھ لکھ پرسنٹیجز تو بھئے لکھیں گے نا اس تو بھولی کہتی نہیں لکھیں گے تو کیا ہو جائے گا یہاں کیا کریں گے کیلکولیٹر ہاتھ میں ہوگا پیس ایک باب بتاؤ یہ ایوریج ویلی تو میں نے ویسے بھی یہاں نکال لی ہوگی یہاں کیا ہوگا وہ جو ایکچول وہ تو میں زرب دینی دینی یہاں ایکس اور وی کی ایوریج ویلی تو ڈیوائی تو وہ ویلی تو میرے پاس ہے وہ تو میں لکھنی لکھنی ہے اب صرف ایک کام کیا کر دیں ادھر ایکس کا میکسیمہ اور وی کا میکسیمہ زرب دے کر جو یہاں لکھا تھا اس میں سے مائنس کر دیں پھر ایکس کا میکسیمہ وی کا مینمہ کیوں مجھے فریکشن کا میکسیمم فریکشن کا جواب چاہیے فریکشن اپنے میکسیمم جواب پر کب جائے گی جب آپ ایکس کا کیا کریں گے میکسیمم ترین جواب لیں گے تو اس فریکشن کا جواب کیا آئے گا میکسیمم ترین جواب میں سے جواب نے یہ نکال ہے اس کو مینس کر دی جو جواب آئے گا وہ ہوگی Absolute Uncertainty کیا ہوگی جناف اب division ہوا تب بھی یہ کریے گا ملٹیپلکیشن ہوا پاور ہوا تب بھی کیا کریں گے کسی جس کی پاور ہوگی تو کیا کروں گے اس کی میکسیمم کا کس بات سے جان چھوڑا رہا ہوں پرسنٹیج Uncertainties نکال کر پرسنٹیج Uncertainties کو ایڈ کرنے سے اور پھر پرسنٹیج کو واپس Absolute میں convert کرنے سے جان چھوڑا رہا ہوں اور یہ جان چھوڑ جائے اب اگر تیبل فیل کریں گے پہلے آپ پندرہ منٹوں میں فیل کرتے تھے اب بیٹا جی ٹیبل چار یہ پانچ منٹوں میں فیل ہو جانا چاہیے اور آپ کی اطلاع کے لئے از یہ ہے کہ آپ نے ٹیبل کو maximum time کتنا دینا ہے پانچ منٹ سے آدھا ٹیبل نہیں دینا کیا کرنا ہے بھائی آپ کا question number one ویسے ہی کیا کھا جائے اس کو سوچنے کا سم ٹیم پندرہ منٹ دینے پر جاتے ہیں question number one جو ہے نا آپ اس کو پلاننگ کرتے کرتے ہی کیا ہو جاتا ہے وہ سوال سمجھتے سمجھتے آنسر کمپوز کرتے کرتے کہ میں اس کو یوں کروں گا اس کو بھون کروں گا اس کو پانچ سچویشن کو سمجھتے ہی پانچ دس پندرہ منٹ یہاں ضائع ہو جاتے ہیں پھر اس کی انگریزی کمپوز لکھتے لکھتے کیا ہو جاتا ہے وہ کمپوز کرنی ہے پوری پندرہ نمبر کی composition تو کم از کم 20 points لکھنے پڑھیں گے کتنی ہوتی پندرہ نمبر کی پندرہ پندرہ اور ہاں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے جو دل میں آئے گا دو بات ہیں پہلی بات کیا ہے میرا نہیں خیال نیگٹیو مارکنگ ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کیا کرنے اگر آپ نے جو دل میں آیا اور لکھ دیا اور اس کو لگا کہ آپ پہ جملہ پورے ایک سپیرمنٹ کے سنس کو خراب کر رہے تو اس نے آپ کو پینٹی ڈالنی تو اس بات پہ نمبر کچنا ہے تو کوشش کیجئے پہلے سوچنے کا پروسیجر پھر لکھنے کا پروشیر کر لیں اور پھر جب ٹیبل کی طرف امائیں میں ایک دسٹنس گیون ہے ٹھیک ہے دسٹنس گیون ہے ان ان سینٹی میٹرز کیا جرام ساں ٹائم گیون ہے ان سیکنڈ بات بھائی بتا نہیں کدھر ہے میرے پاس کوئی نوٹس میں لکھا ہے آپ کوپی پیج نکالیں گے کوپی پیج نکالیں کوئی خالی سپر نکالیں مالک پھر سپیڈ نکال نی ہے میٹر پر سیکنڈ ایک ٹیبل ہے جی ٹیبل فیل کریں گے میں ٹیبل میں ایک چیز آسان کر دیتا ہوں دوسری چیز مشکل کرتا ہوں سپوش ڈسٹنس سب کا فکس کر لو 5.0 پلس مائنس 0.1 ساتھ ان کے absolute uncertainties لکھیں ہیں پلس چیک کیجئے اس کی ساری absolute uncertainties کیسے لکھی ہوئی ہیں کسی مسئلہ ہے اس کی ساری uncertainties کیسے لکھی ہوئی ہیں تو ہم بھی اپنی uncertainties کیسے لکھیں گے جب ادھر once اس کی precision کیسی چل رہی ہے اس کے حساب سے اس کی precision کیا ہے 1 dp تو اس کی ساری precision ادھر اس کی precision کس حساب سے ہے ادھر یہ one significant figure ہے اور تین اس کی کوئی بات سمجھ رہی کہ چوتھا پانچھا رول تھا کہ absolute uncertainty must be must be correct to one significant figure and the calculated value کی precision must be according to the absolute uncertainty اوکے اب آتے ہیں اس بات کی طرف یہ تو پیپر میں given ہے تو اس کا data دیکھیں کتنا synchronized ہے اب آتے ہیں اپنے کام اور یہ کیا چل رہے ہیں پہلا مسئل دوسری ڈال دیا کیا کروں اس کو کوئی راکٹ سائنس نہیں سینٹی میٹر کو کیا کرنا ہے کیسے ڈیویڈ بائی ڈیویڈ بائی ہنڈرڈ جب وہ ڈیویڈ بائی ہنڈرڈ کروں گا تو اس سارا کچھ کیا رہے گا سجی this shall become 0.005 plus minus 0.001 ایلو بائی آپ کو مسئلہ ہے ہے جی اگر میں کو یہ ڈیٹا ہے سینٹی میٹروں میں کس میں تو میٹروں میں تو جسوری 0.12 کتنے جائیں گے پیچھے یہ ہے وہ مسئلہ جو آپ کو بھی ہوگا چاہ ہوگا جی میں نے بھی غلطی کی ہے میرے دماغ میں چل رہا تھا میں سو سے ڈیوائیڈ کر لیا میں دو ڈیسیمل پیسے جانے تھا میسل میں کتنے چلا گیا تین ڈیسیمل پیس پیسے چلا گیا یہ کام کب ٹھیک ہوتا ہے جب اللہ سے انسان دعا کرتا ہے یا اللہ میری مدد فرما میرا فوکس ٹھیک فرما میرا کونس ٹھیک کر دے تاکہ میں کیا کروں کام میں غلطی نہ کروں مجھ سے غلطی کیوں ہوگئی کیونکہ تھے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے ادھر بھی دیکھتا ہوں غلطی تو نہیں ہوئی ادھر نہیں ہوئی ادھر نہیں اور آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے آپ اگر مجھے نہ بھی بتاتے تو میں تھوڑی دیر بعد واپس اس غلطی پلٹ پہنچ جاتا میں جب دو تین کیلگولیشنز کر رہا ہوتا اور اگر میرا دماغ واقعی حاضر ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا کو غلطی کیے میں اگلی علم ہے کیا غلطی کیسے غلطی پر کرتا سنی جی میں نے پہلے غلطی کی کیا ڈال دی ہیں یہاں پہ یہاں ڈال دی دو زی رو اور یہاں کیا کر دیا 0.001 کر دیا تھا ایک دو تین ایک دو تین نہ پکڑی جاتی غلطی مجھ سے یہ کجھے کیوں میں نے دو غلطیاں کی مسئلہ کیا ہے ہر بار اللہ رحم کرے گا سمتہ جب آپ ادھر سے پیچھے جائیں گے تو آپ نے اس کو کیا لکھنا ہے 0.05 نہیں کیا لکھنا چاہیے ادھر کتنے پریسیجن ہے 3 ڈیسی کتنے چاہیے 0.050 یہ لوگی کیا تھا یہ یہ data کیا ہے this data must be correct to one significant figure if this is correct to one significant figure وہ تو اصول ٹھیک ہے اب اس کی precision must be like this what is اس کی precision ادھر must بھی کیا یہ جواب ہے جی پتر کیا کہ رہے کیا کر رہے کیوں نہ کروں آپ کہتا میں دنیا میں کچھ چیزیں کھڑے میں بیجتا ہوتا ہوں پتہ نا آپ کو جب مجھے concept clear ہوتا تو میں کیا کہتا ہوں کھڑے میں مارک سین پڑھنا مجھ سے پڑھنا مجھ سے پڑھنا تو میں جو کر رہا ہوں میں بلکل صریح کر رہا ٹھیک کہ وہاں اس نے کیا کی ہے پتہ نہیں اس کس example کو follow کر رہی ہو اور اس کے جواب میں اس نے کیا کیا ہے اس کا کیا پروسیجر ہے میں اس کو ہنڈر سے ڈیوائیڈ کر کے ویلی چھوٹی کر دوں اس کو ہنڈر سے ڈیوائیڈ نہ کروں تو یہ میرے دماغ میں ڈاز نہیں میرا دماغ اتنا بھی سویا نہیں ہے میں چل رہا ہوں کہ یہ ہے 5.0 سنٹی میٹر پلاس مائنس 0.1 سنٹی میٹر جب میں اس 5.0 سنٹی میٹر کو ہنڈر سے ڈیوائیڈ کر کے کیا بناوں گا کیا بناوں گا 0 پوائنٹ یہاں غلطی ہوئی ہے مجھ سے کیونکہ میرے 5.0 تھا ڈیوائیڈ بے 100 کروں گا کیا جواب آئے گا ہاں 0.05 اب اگر میں یہاں 0.05 لکھتا ہوں اب غلطی پکڑی جائی اگر میں کہتے 0.05 پلاس مائنس 0.001 بھئی یہاں کیا ہے یہاں پریسیجن کتنی ہوگئی تو جب یہاں پریسیجن تین دیسیمل کی ہوگئی ہے تو یہاں پریسیجن کتنی ہونی چاہیے وہ کتنی ہے تو اب میں ایک 0.001 کرنا ہے کہاں یہاں نہیں کرنا وہ یہاں کرنا تھا وہ میرا دماغ نے میٹل 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 میس نے کیا کر دیا پتہ نہیں کیا کر دیا میرا دماغ کو کیا کرنا چاہیے مجھو تھوڑا کتنا چاہیے خیربان تمہیں سمجھا رہا ہوں بات سمجھائے کیا سمجھائے خیر یہ تو میرا ٹاپک ہے یہ ادھر کدھر پسا رہے ہو غلطی ہوگی تو آپ نے پکڑی لی ہے اچھا میری غلطی نہیں غلطی اس کو 100 سے ڈوائیڈ نہ کریں ارے ما شاء اللہ ایسے جواب نہیں ہے کہ میں ہر چگہ لکھوں گا میں یہ بات سائیڈ پہ ایک دفعہ لکھوں کیا کروں لکھ دی ایک دفعہ اب میں اس ٹیبل کو نہیں دیکھتا میرے کسی کام کا یہ والا کولم ہے یا نہیں مجھے پتہ اس پورے کولم کو میں نے کیا کرنا ہے 0.050 پلاس مائنس 0.001 کر دیا ہے مسئلہ اس بات سے آب ادھر آئے یہ کیا ٹائم ٹائم کا کیا سین چل رہا ہے ٹائم کا سین چل رہا ہے اس کو مجھے تر نی کرنی اس کی اپسیو کانس ٹیٹی کتنے سکر نہیں فکر پا ہے بلکل صحیح اس کی پیسیجن تو یہاں پہ بھی دیٹا بلکل صحیح ہے غلطی ہے اس دیٹا کے ساتھ کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا کیا نکال سر جی سپیڈ نکال نہیں ہے سپیڈ نکال 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 کیا سپیڈ یہ پیپر میں آمنے کرنا ہے سر سپیڈ 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 ڈیویڈ بیٹ ٹائم کتنا ہے یہ مجھے کیا پتا چلے گا یہ تو مجھے یہاں value آجائے گی پلاس مائنس یہاں کیا کرو پلاس مائنس اس کا کیا بھولو بھائی اس کا max what is اس کا max 0.051 what is اس کا max یہ اس کا mean ہے نا اس کا max کیا ہے 0.0 جارے چک کریں غلطی تو نہیں کی میں نے اس میں کیا add کرنا تھا 0.0501 ہاں ٹھیک ہے 51 یہ اس کا max آگیا fraction میں اوپر مجھے max چاہیے نیچے مجھے تو اس کا کیا اس کا minimum کیا 0.046 minus 0.002 0.002 0.044 4 0.044 یہ اس کا ایک دو دفعہ کریں گے adjust ہو جائے گا یہ آگیا max minus کیا یہ جو لکھی دیا لو جی اب یہ کدھر کرنے یہ میں نے کہا تھا table دو دفعہ بڑھنے ایک دفعہ رف میں کر لی دیگا وہاں سے جو answer میں اٹھا کے یہاں لکھوں گا جناب صاحب میں یہاں answer کیا لکھوں گا وہ بتا دو جناب اب یہاں سے آگے میں کچھ نہیں کر رہا یہاں سے آگے کس نے کرنے یہاں سے آگے calculator نہیں کرنے and you 0.0 force اب دیکھیں کہ میں calculator کیسے use کروں آپ please یہ چک کریں گے جی میں نے بتا calculator کیسے use کرنے میں نے پہلے یہ والی fraction لکھی اس کا جواب نکالا جواب کیا آیا جواب آیا 1.086 9 5 whatever جو بھی یہ میں رف میں لکھ رہا ہوں کدھ لکھ رہا ہوں بھئی plus minus اب میں نے fraction جو پہلے سے لکھی تھی میں اس کو مٹا میں اس کو مٹا نہیں رہا میں نئی fraction ڈال کے minus answer کر دوں گا new fraction minus یہ پہلے سے میرے calculator میں یہ لکھی ہوئی ہے میں اس میں ٹائمز آیا کیا کروں گا new fraction کیا ہے 0.051 divided by 0.044 minus آگے کیا لکھوں answer l جی وہ مجھے کہتا ہے 0.072 اچھا اب ایک بات ہے اگر اپنے رفر میں کر لیا اب بتائیں آپ answer space میں کیا لکھیں یہ اب میں answer space میں جو لکھوں گا وہ سنلو کو ایک مشورہ دینا ہے کہ پہلے سارا رف کر لیجئے گا end پہ answer space کیسے adjust کرنی ہے end پہ answer ایسے adjust کرنا ہے سر جی یہ کیا ہے absolute it must be کیا one signature کیا ہونا چاہیے it should be 0.07 plus minus ادھر کتنے ڈی پی ہیں سر ادھر must be کیا l of ڈی آپ کا answer ہے ٹھیک ہے سر جی ایسے کر دیں ٹھیک ہو گے سر you know what is happening کیا چل رہا کیا نہیں چل رہا جب بھی ہے مجھے اس طرح سے کام کر رہا ہے مجھے لگتا ہے اچھا اب یہ میرا سر جواد نے کیسے پڑھا ہوگا اس کی کیا نکالو پرسنٹیج انسٹینٹی کالو دونوں کی پرسنٹیج انسٹینٹی ایڈ کرو ایڈ کر کے اپنا جواب کیسے لکو 1.08695 plus minus that پرسنٹیج پھر اگلے سر آپ صورتے کے لئے بیٹھ جائی میں چاہتا ہوں کہ اس والوں کو یہ طریقہ نہ بتایا جائے اس والے وہ ایک دو دفعہ کلکلیشن کرنی ہوتی ہے وہ اسی فرمولے پرسنٹیج 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 چلتا رہے ایٹو والوں وہ کیا فرمولے بتایا جائے کہ بھائی جن ڈیریک کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے جناب صاحب آپ نے ڈیریک کیسے کرنا ہے تو مجھے تو لگتا ہے یہ کم ٹائم لے گا اور مجھے لگتا ہے یہ آسان بات ہے اگر سمجھ آجائے دو تین دفعہ پریکٹس کر لیں تو کام آسان ہے سیدھا سیدھا جلدی ہو جائے گا پرسنٹیج جید کام تھوڑا لمبا کام ہے اب آسان وہ کیوں لگے گا آپ کو اس لگتا ہے پچھلے سال پڑھا ہوگا آپ نے یہ ایسیلی شاید آپ کیا لگے مشکل لگے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی ٹائم لگتا ہے اس سے کم لگتا ہے کیا لگتا ہے ادھر ٹائم آپ کا زیادہ لگے گا کچھ بھی کر لیں ادھر ٹائم آپ کا کم لگے گا کیسے یہ تو وہاں کرنے ہی کرنے ہے یا نہیں کرنے یہ بھی وہاں کرنے ہی کرنے ہے اور وہاں باقی کام پرسنٹیج جات کرنے ہے مجھے لگتا ہے میں صرف ایکسٹر کام کیا کرا رہا ہوں میں صرف کوئی پرسنٹیج نہیں نکل رہا میں دن ایک میکسیم وی بنا کر ایوریج نکال دیں اس میں سے اور اگر آپ اس کی مارک سکین دیکھیں گے بلکہ کام کریں کسی نے اس کو در سے نکال ہو پرسنٹیج والے طریقے سے اب اب اگر کوئی بیٹھا ہو سار جی میں تو بڑا تیز آدمی سار جی میری آئنسٹی نہیں سار پانڈے ہیں جی وہ کیا کرتے ہیں سار میری شکل دیکھتے رہتے ہیں جی جی سار جی ہاں جی سار جی ہم تو چیک کریں گے نہیں سار جی پانڈے چیک کرو 0.001 divided by 0.050 multiply by 100% this will give me 2% ka masla 0.002 0.046 multiply by 100% this will give me 4.34 percent ka masla and there will be kya is datamate will be wo or wo 2 or kitne 6.34 percent 6.34 percent 6.34 over 100 multiply by multiply by 1.086 9 5 6.34 multiply by 1.086 9 5 0.069 0.069 kya round 0.07 0.07 kis ko misal hai anyone so I think a percentage is through krein ya 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 go ta sir mayra percentage 500 by percentage she 30 I said that auntie toま now could see you to what what I need to have I have to remember the ساصل لکھتا ہی جائیں مربانی کرے گا ادھر کیا سینے جی یہ میرا فائنل آنسر آگیا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ تو میں نے لکھا ہے نا اب میں لکھوں گا بھی نہیں اب میں کروں گا کیا کیلکولیٹر کا استعمال کیسے استعمال کروں گا مجھے سارے کا سارا لکھنا بھی نہیں ہے اور اگر میں تھوڑا سا کیلکولیٹر کا استعمال موجھ آتا ہے تو میں ٹھک ٹھک کر کے فائنل آنسر پہ جاؤں گا اب فائنل آنسر پہ کیسے جاؤں گا یہاں بتائیں کیا چاہیے میرے سپیڈ سے یہ ڈسٹنس اوور ٹائم وڈسٹنس ڈسٹنس 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 ہاں دیکھا نا کیا ہے وہ ٹائم ہے تمہیں ٹائم پہلے بتا رہے ہیں ڈسٹنس کیا ہے یہ ڈسٹنس کیا ہے یہ مطلب ڈسٹنس 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 ہاں سر وہ تو چاہیے وہ value تو یہاں لکھنے ہی لکھنے ہی ہے وہ value تو یہاں لکھنے ہی لکھنے ہی ہے لکھو بھائی کیا آنسر ہے اس کا 0.86207 آپ کہیں گے سر آپ اتنا زیادہ کیوں لکھ رہے ہیں کیونکہ میں کہوں گا مجھے آگے نہیں پتا کہ میں نے کتنے ڈی پی پہ لکھنا ہے تو اب آگے کتنے ڈی پی پہ لکھنا وہ کیسے ہوگا اب میں ادھر لکھوں گا کیا پہلے maximum fraction میں آتا ہوں پھر minus آنسر کر دوں گا maximum fraction کیا بنے گی time کا اس distance کا max کتنا ہے 051 divided by time کا minimum کیا ہے 056 minus کیا کروں جو پچھلی fraction تھی آنسر is equal کیا 0.048 کیا آگیا 04 8 6 لو جی اب مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے نہیں نہیں ہو گیا بھائی اب یہ کیسے ہونا چاہیے sir this should be 0.0 ایک کام کوری اگر آپ پینسل سے کر رہے ہو یہ لو جی 0.0 size کر دو اور یہاں کیا کرو 2 ڈی پی یہاں کیا کریں الو پائی بات سمجھا رہے کے نہیں آ رہے مزارہ چل رہے کے نہیں چل رہے اسی طرح اگلی ویلی پہ جاتا ہوں تھرڈ ویلی کونسی ہے تو لکھ رہا تھا تو آپ کو لگا بہت زیادہ لکھنا پڑے گا لکھنا نہیں ہے بھائی کچھ بھی ڈیلیٹ ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ ڈیلیٹ اگلا کام کیسے کروں دوبارہ سنیں مجھے با آپ بتائیں گے تیسرے تیسرے ڈیٹا میں کیا ویلی بھائی گی ڈیسٹنس اوور ٹائم فریکشن دبھائی کیا لکھوں اوپر 0.050 0.050 اوور ٹائم کتنے 068 اس کا آنسر نکالو یا رہنے دوں نکالو اب مجھے یہاں کچھ لکھنے اس کو تو لکھیں اس کا آنسر آتا ہے 0.73529 پلاس مائنس اب میں آگے absolute answer ٹریٹ کیسے نکالو ایک اور فریکشن بنائے کہتا ہے آنسر کو مٹانا نہیں ایک اور فریکشن سیدھی سیدھی ایک فریکشن بنا لیں 0.050 اس کا maximum 051 اوور اس کا کیا اس کا minimum 0.066 اور کیا کروں مائنس what آنسر وہ کیلکیوڈر میں فیڈ ہے ایویرج لی پوٹ کرنیے بھی مائنس تو آپ نے یہ نکالا تھا کیلکیوڈر کو لکھ دوں what do I mean by مائنس آنسر وہ جو پچھلا آنسر تھا اسی کو لکھو کیا سوری ہے گلتی ہوگی میں نے آپ سے بات کرنے کے چکر میں آنسر میں نیچے فریکشن میں لکھ دیا ہے کدھر لکھنی فریکشن کلوز کر کے آگے لکھنا ہے مائنس آنسر خیروار جو بھی ہے کیا ہوا جی it is 0.3 نہیں کیا تھا 0.0374 اچھا اب یہ میرا ڈیٹا کیلکوٹرن دی ہے پہلے میں نے پینسل سے لکھا تھا اب میں کیا کر رہا ہوں اب میں اس کو کیا کروں ون سگنیفکنٹ فگر پر 0.04 اس کو کیا کروں دو ڈی پیز مسئلہ چل رہے بھائی بات سمجھ رہی کیا نہیں آرہی ساتھ ساتھ ریلیٹ اگلی رو پہ چلیں جی اگلی رو مجھے بتانی ہے امیمہ آپ نے لازٹ رو میں کیا کروں بھی جس مجھے بولتے رہے میں نے کیا کرنا ہے ایک فریکشن ہے 0.051 مجھے پہلے بتائیں فریکشن موپر کیا لکھوں کیوں کیونکہ مجھے ایوریج نکال مجھے پہلے یہ نکال نہیں ہوتی ہے پہلے یہ ویلی لکھتے ہیں یہ ویلی کیا ہوگی 0.05 0 نیچے مجھے 0.07 8 لکھ دیا آنسر نکال کتنا آیا 6 experiment ہے ایسا اچھا the switch is opened and that stop watch is started stop started the capacitors discharge through the resistor پہلے کیا ہو رہے نہیں پہلے پہلے charge کیا switch close کیا charge کیا charge کر کے کہاں تک گئے v not کو record کیا کر لیا اب کیا کیا the switch is opened kapasitors r کے through کیا کریں پڑھے نا notes میں آپ نے kapasitors resistor کے through پہلے charge ہو رہے ہیں اب اگر آپ اوپر والا switch off کر دیں وہ kapasitors نیچے resistor کے through discharge ہو رہے ہیں کیا تو اس نے time stopwatch start کر دی ہے کس چیز کے لئے stopwatch start کی time note کر رہا ہوگا کس چیز کا discharge کرنے کا اچھا the capacitors discharge through the resistor and the reading on the volt meter decreases when the reading on the volt meter is v when the reading on the volt meter is v the time t is recorded کوئی بھی v پر کوئی b time i don't know kya v ہے اور kya اس ka t ہے time time jab zero تھا v not time gزر رہا ہے و کم ہو رہا ہے کہتا کسی particular time پر ہم نے particular v record کر لیا ہے اچھا کر لی ہے پھر the discharge all of the capacitors is repeated and the mean time t is calculated کہتا ہم نے 2-3 دفعہ کام کیا ہوگا اور اس کا mean time calculate کیا ہوگا اچھا ٹھیک ہے جی کیا ہوگا the experiment is repeated for different values of cp and cq cp اور cq change کر کے experiment کیا ہوگا یہ بھی ڈھیک ہے جی کیا ہوگا for each combination of cp and cq the combined capacity c is calculated کہتا ہم نے combined capacity c is calculated کی ہوگی ٹھیک ہے بھائی کی ہوگی it is suggested that c and t are related by some equation کیا equation آپ صاحب کہتا ہی ایک equation ہے کہ ln of v over v not is equal to کیا minus چلے لکھائیں t over کہتا ہم یہ suggest کرتے ہیں اس طرح کی کوئی equation ہے اب آپ کہیں sir ہم نے syllabus میں نہیں پڑھی تو کہے گا بھائی میں نے کونسا تم سے paper 4 پوچھا ہے میں suggest کر رہا ہوں کہ اس طرح کی equation ہے جو apply ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ پوچھئے اجھے چلو ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے sir ہم نے equation نہیں پڑھی تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے پڑھی یہ کونسی شکل ہے یہ v equals to v not e کی power minus t over c r ہے اس کو اس نے کیا کر کے لکھا ہوا ہے ادھا c یہ ٹائے ادھا اٹھا کر ln کر دیا ہے تو بہتا نہیں v اور v not something like that ہوا ہے خرواہرال جو بھی ہے where r is the resistance of the resistor ٹھیک ہے پھر کہتا ہمیں a graph is plotted what a graph is plotted of t on the y axis against c on the x axis t on the what y axis and c on the what x axis determine an expression for what for the gradient of the graph t on the what یہ والا سوال بھی اس کی practice بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سرجواد نے کرائی ہوگی کہ equation کی شکل چینج کرنی ہوتی ہے یہ والا سوال ہر پیپر میں ہر question 2 کا پہلا پارٹ کیا ہے کہتا ہے equation ایسی ہے لیکن graph میں میں کچھ اور بنا ہوں equation یہ بتا رہا ہے graph میں کیا بنا رہا ہے کیا t on the y axis and c on the آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بھی graph کی شکل ایسی کرنی ہے کہ کیا ہو جائے تاکہ اس کے حساب سے کچھ ہو جائے اچھا کس کے حساب سے کیا کروں مجھے تو لگتا ہے یہ minus t over c r ہے بلکہ کام کرتا ہوں اس پوری fraction کو در لے جاتا ہوں plus ہو جائے گی وہی fraction اٹھا کر ادھر لے تو کیا ہو جائے گی minus ہو جائے گی t over c r اسی کو شکل کیا minus ln over v over v اچھا ln میں ایک مسئلہ ہو ln کا coefficient minus ہو تو basically power minus ہو ln کا جو coefficient ہوتا ہے اس کی بلکہ ابھی نہیں power بناتا ابھی میں کس کی power بنا ہوں t z کو شکل کیا c r minus c r ln of v over v not اب مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ ذرا غور طلب بات ہے t z equals 2 پیسے minus کو اڑانے میں نے c کو میں در ہی رکھو minus r دونوں کدھر لے جاؤں minus r کو دونوں کو اٹھا کر میں ln کی power بناتا ہوں v over v not کی power کیا minus r اچھا اب کیا کروں یہ جو power ہوتی ہے اس کی بھی ہوگی ہو اچھا اگر میں ان دونوں کو اوپر نیچے کر دوں تو power plus ہو جائے گا power کا minus والا virgin اوڑ جائے گا اس کو مسئل تو نہیں اس بات سے میں اس کو کہتا ہوں v not over v ہو جائے گا اور اوپر بھی جائے گا r اچھا آپ کیا کروں اگر میں کہوں جی اس کو v not کی power r over v کی power r اس میں کس کو مسئلہ ہے اور پھر اگر میں کہوں جی دو helen ہیں divide ہو رہے ہیں تو helen اس کو کیا کروں minus کرو کیا جی پھر میں کہوں جی پیچھے c بھی ہے دو دفعہ کیا کریں اور یہ کیا ہے نہیں کس کا graph ہے graph بنانا ہے اس نے کس کا t on the y axis c on the x axis c on the y t on the y axis c on the x axis تو بھر ٹھیک ہے common ہی ٹھیک ہے common ہی ٹھیک ہے بھائی کہاں تک ٹھیک ہے ویسے تو پھر اس حساب سے یہاں تک بھی ٹھیک ہے اس حساب سے یہاں تک بھی ٹھیک ہے کیسے this quantity is on the y axis this is on the x باقی سارا is کیا باقی سارا is gradient باقی سارا کون ہے یہی تو سوال ہے minus r ln of v over v naught let me check the answer the answer is کیا minus r ln of v over v naught yes exactly یہ gradient ہے تو مجھے اتنا آگے والا کام کرنے کی ضرور نہیں تھی کیوں نہیں تھی کہتا ہے y axis پر کون ہے t x axis پر کون ہے c اور تو y پر آگے t x پر آگے c باقی سب کچھ کیا ہوگا باقی سب کچھ جو جو multiple ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مجھے دیکھا کیا پتہ y intercept بھی پوچھے گا تو میں اس کو expand کرنے کے چکر میں تھا اگر آپ نے کچھ اور paper solve کی ہیں تو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کیوں کہ کس چکر میں ہوتا ہے وہ اس کو y intercept کے چکر میں بھی ہوتا ہے کہ y intercept بھی نکال دو sometimes plus minus بھی دیکھنا ہوتا ہے i thought مجھے plus minus دیکھنا ہے ہاں ادھر gradient یہاں تھے تو جانے ہی نہیں ہے یہ تو کرنا ہی نہیں چونکہ c میں نے آگے دو دفعہ multiply کر دی ہے یہاں کیا کریں جی پھر یہ پورا gradient ہے یہ y axis پر ہے یہ x axis پر ہے یہ پورا m ہے لیکن آپ yوں کر کے لکھیں یا yوں کر کے لکھیں minus r ln of v over v not لیکن ایک ہی بات ہے اس کو بھی simplify کرو گے تو یہی بنے گا ٹھیک ہے جی بچو کس کو مسئلہ ہے یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے اس طرح کا سوال ہر پیپر میں ہے کہ جب اس نے equation کچھ اور لکھی ہے دیان دیجئے دیان دیجئے دیان دیجئے equation کسی اور طریقے سے لکھتا ہے کیا تک graph کے y پر کچھ اور ہوگا x پر کچھ اور ہوگا کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنی equation کی شکل کس جیسی کرنی ہے آپ نے اپنی equation کی شکل graph کے حساب سے transform کرنی ہے جب equation کی شکل graph کے حساب سے transform کریں گے تو بھٹی کے جو gain ڈ ہوگا پتہ چل جائے گا سوال ہے تو آپ کھلا کر دیں anyone rai سوال ہے بیٹا جی پھر دیان دیں گے میرے lecture پر اچھا اب کیا ہوا کیا تک جی میرے پاس c p کی کچھ values ہیں یہ ہیں کیونکہ 10 کی پاور minus 4 فیرڈ میں ہیں پھر کہتا c q کی کچھ values ہیں وہ بھی 10 کی پاور minus 4 فیرڈ میں ہیں ٹھیک ہے کہتا جی کیا کریں ایک c ہے اس کی اپنے values نکالنی ہیں پھر کچھ times ہیں کہ the times میرے پاس given ہیں دو دفعہ کا گھو time ہے پھر ایک اس کا time period ہے اچھا ٹھیک ہے پھر اب کرنا کہ the relationship between کیا the relationship between c c p c q is this یہ کون ہے کہتا c کیسے نکلے گا یہ بتا اس نے کونسا formula کہا ہے وہ جو نہیں وہ series والے capacitors کی اوپر combined capacitors کا کیا پاور 1 over c net is equal to 1 over c p plus 1 over c اس کو simplify کرتا ہے کہ اس نے یہاں تک کنچا دی ہے کہ بھئی آپ formula کی tension دے لیں ہم نے بنا دی ہے اچھا اگر اس نے formula بنا دی ہے اب کیا کروں کیا کہتا ہے calculate and record the values of c calculate and record the values of c slash 10 کی پاور minus 4 تو یہ c ہیں ان کی جسٹ values record کرنی ہیں کیسے وہ formula میں values put کرنی ہیں کوئی rocket science ہے بھائی کوئی uncertainty کا مسئلہ ہے کوئی بھی نہیں ہے مسئلہ کوئی c کی uncertainty میں مسئلہ نہیں ہے اچھا تو پھر کیا کروں بس ایک مسئلہ ہوگا یہ سارا data کتنے پڑھے دو significant یہ سارا کتنے پڑھے آپ کو final جواب ہی کیا کرنا ہے دو بس سمپل اتنی سی بات ہے آپ کو final سارے جواب دو significant figure دینے سب کے سامن نکالیں اپنے calculator اور مجھے بتا دیں value ویدیو